بسم اللہ الرحمن الرحیم کنگ لینڈ کی کون سی نئی سکیم ہے اور اس سے کیا خطرہ لائک ہونے جا رہا ہے جی ہاں دوستو ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ انگلینڈ کی جو ہوم سیکٹی پٹی پٹیل ہیں اس کی جانب سے ایک نئی سکیم نئے قانون راہ سلپ پر کے لیے بنایا گیا تھا جس پر عمل درانکرانی باقی رہ گیا تھا اور اس میں چند ایسے حقائق تھے جس کو دور کرنے کے بعد اب اس نئے قانون پر عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اب اس قانون سے متعلق مختلف کونسل کی طرف سے ایٹی فائف کے قریب ایسے لوگوں کا ڈیٹا ہوم آفیس کا اثر کیا گیا ہے جو اب مختلف کونسل نے جو غیر ملکی راہ سلپ پرز ہیں تو ان کا ڈیٹا ہوم آفیس کے پاس پہنچ چکا ہے جس کے بعد ہوم آفیس نے راہ سلپ پر کروائی کر سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو ڈپورٹ کر سکتا ہے جو خاص طور پر راہ سلپ پرسٹریز وغیرہ میں سوتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور مزید یہ بھی باظر ہے کہ اس قانون کے تحت بریٹش نیشنل اگر راہ سلپ پرز ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی امیگرینٹس راہ سلپ پر ہوگا تو ان کو ڈپورٹ ہونے کا سامنا کرنا پڑے گا اس قانون سے پہلے بھی کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ ہومن رائٹس اورگنائزیشن اور باقیداروں کی طرف سے لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس قانون پر اپنا کام جاری رکھا ہے کیونکہ پریٹی پریل نے یہ کہا تھا کہ راہ سلپس کے لیے یہ قانون نہایت ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ کرمنل ہیں اور یہ لوگ مختلف قرائم میں ملوث ہوتے ہیں لیکن اگر اس سے متعلق ڈیٹا چیک کیا جائے تو بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے قرائم میں ملوث ہیں تو اگر حکومت اس قانون پر عمل کرتی ہے تو پھر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو ریپٹیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اب آنے والے دلوں میں کیا یہ قانون پاس ہوتا ہے یا نہیں تو جلدی اس بارے میں پتہ چال جائے گا تو دوستو یہ تھی سکیم اور یہ تھی اہم اور خطر کی اپ ڈیٹ مزید تفصیلات کیلئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کر لیں میں کسی نیکس ویڈیو نیکس اپ ڈیٹ میں اپنا خیال رکھئے دوستو اللہ حافظ دیکھیں ویب سائیڈ میں مدیہ ٹرول ڈاٹ کام کے ضرور سے ضرور بیزٹ کریں اللہ حافظ